لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ فاتحہ مضامین کے لحاظ سے بڑی جامع ہے پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پانچ بنیادی ذابتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا ذابتہ عبادت، ذابتہ استعانت، ذابتہ طلب ہدایت، ذابتہ طلب استقامت اور ذابتہ طلب نعمت تو ان تمام ذابطوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے عالی ترجے کی عبادت نماز ہے اور نماز میں آپ کئی مراحل سے گزرتے ہیں اور اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھی جائے تو ایک تقویت روحانی تقویت محسوس ہوتی ہے سب سے پہلا عمل تکبیر تحریمہ ہے یعنی پہلی دفعہ جب آپ اللہ اکبر کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے جس سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ میں انسان اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کانوں کے مسابی لے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر یہ باری تعالیٰ کی تذبیح و تقدیس ہے اور اس کی خاطر اپنے ہاتھ یعنی اپنا شقف اور انہماک ساری کائنات سے اٹھا لینا ہے تو کیا مطلب ہوا جب تم نماز کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو تو گویا تم دنیا اور وما فیہا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور خالص اللہ کے لئے اپنی ذات کو کر کے اس کے حضور میں آتے ہو اسی طرح سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان تمام تعریفات و تذبیحات کا حقدار صرف اللہ عزوجل کو قرار دیتا ہے جس کا صاف معنی یہ ہے کہ وہ فی الحقیقت جملہ مخلوقات کے حسن و خوبی جمال و کمال اور ان کے مستحق تعریف ہونے سے انکار کرتا ہے وہ ہر صاحب کمال سے صرف نظر کر کے رب ذل جلال کی طرف اپنی نظر کو مرکوز کرتا ہے تو تکبیر تحریمہ کا حقیقی مدعا الحمدللہ رب العالمین سے پورا ہو جاتا ہے اچھا نماز کا دوسرا عمل قیام ہے قیام سکون اور اتمنان کی علامت تصور کیا جاتا ہے حالت قیام میں آدمی بغیر کسی نقل و حرکت کے ہاتھ باندھ کر بارگاہ الہی میں کھڑا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے جس میں باری تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے رحمت سکون اور اتمنان کا باعث بنتی ہے اس لئے دوسری آیت سے نماز کے دوسرے عمل کی روح کی تکمیل ہوتی ہے نماز کا تیسرا عمل رکو ہے رکو گھٹنوں کے بل جھک جانے کو کہتے ہیں ادھر سورہ فاتحہ میں تیسری آیت مالی کی یوم دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت یعنی بادشاہی اور حکومت و سلطنت کا ذکر ہے جو ہی خدا کی بادشاہی کا ذکر آتا ہے انسان کی حیبت و جلال کے پیش نظر اس کی بارگاہ میں انسان چھک جاتا ہے اسی حالت کا نام رکو ہے گویا اس آیت سے فی الحقیقت روح رکو کی تکمیل ہوتی ہے پھر نماز کا چوتھا عمل قومہ ہے یہ حالت رکو سے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے جو فی الواقع سجدے کی تیاری سے عبارت ہے ادھر سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت میں ایا کا نعبدو کے الفاظ ہیں یہ عبادت در حقیقت استعانت کی تیاری ہے خدا کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کا اظہار کر کے اس سے مدد طلب کی جائے تو انسان اعانت الہی کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے نماز کا پانچمہ عمل سجدہ ہے جس پر قومہ کے فوراً بعد انسان سجدے میں گر جاتا ہے اس طرح ذکر عبادت کے فوراً بعد انسان یا کا نستعین کے ذریعے بارگاہ الہی سے مدد طلب کرتا ہے سجدہ خدا کی بارگاہ میں توازو انکساری اور بندگی عجز و نیاز ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتا ہے اور انسان اپنی سب سے آلہ و عرفہ چیز اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اپنے مالک کے آگے اس کو جھکا دیتا ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے نماز کا چھٹا عمل جلسہ اور اس کے بعد پھر سجدہ ہے جب سجدہ اولہ کے ذریعے ذات حق اعانت اور عطا کے ارادے سے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو بندہ جلسے کے بعد پھر بارگاہ ازدی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ازاد سے جو کچھ مانگتا ہے جس کی اسے طلب ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں عبادت و استعانت کے بعد اہدین الصراط المستقیم کے الفاظ آئے ہیں گویا اس مرتبہ اپنے رب کریم سے ہدایت کی دولت مانگتا ہے کہ سب سے زیادہ جس شیعہ کی ایک بندے کو حاجت ہوتی ہے وہ یہ ہدایت ہی تو ہے جس کو ہدایت مل گئی اس کی دنیا بھی سمر گئی آخرت بھی سمر گئی پھر نماز کا ساتھ و عمل قعدہ اخیرہ ہے آخر میں جب آپ تشخط کے لئے بیٹھتے ہیں اور پھر درود پڑھ کر پھر دعا پڑھ کر سلام کرتے ہیں ملنے کا جو عمل ہوتا ہے تو آخری سجدے سے اٹھ کر انسان پھر سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یہ اس کی نماز کا آخری عمل ہے آخر میں سکون کے ساتھ رانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا انتظار کی علامت ہے کہ جو کچھ خدا کی بارگاہ سے مانگا تھا اب اس کے ملنے کی امید ہے اب اللہ تعالی کا یہ بندہ اجز کے ساتھ اس کی بارگاہ پہ اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے اور اس کی آتاؤں کو سمیٹنے کا امیدوار ہے اس طرح سور فاتحہ کی چھٹی آیت جس میں خدا کی نعمت نصیب ہوتی ہے اور اس کا مسردہ انسان کو سنایا جا رہا ہے یعنی کہ اے بندے جو کچھ تُو نے مجھ سے مانگا تھا اب اس نعمت کو پانے کے لیے تیار ہو جا اس طرح نماز کا اختتام دائیں اور بائیں جانے سلام پھیرنے سے ہوتا ہے اسی طرح سور فاتحہ کا اختتام بھی گمراہ اور مغذوب اور مقہور لوگوں سے لا تعلق ہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں نہیں بس راہ سیدھی ہے لہٰذا سور فاتحہ نماز کے جملہ آمال گروہ ہے اور اس کی سات آیتیں نماز میں عبادت کا صحیح تصور دیتی ہیں دوسرا ذابطہ ذابطہ استعانت ہے سور فاتحہ میں ذابطہ عبادت کے بعد ذابطہ استعانت ہے یہ چوتھی آیت جس کے معنی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہاں عبادت کو استعانت پر مقدم کر رکھا ہے حالانکہ بادی و نظر اس میں استعانت عبادت پر مقدم ہوتی ہے اگر باری تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کو توفیق عبادت نہیں ہو سکتی اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ انسان پہلے بارگاہ حسدی میں التجا کر کے عبادت و اتعاد کی توفیق اعانت طلب کرتا تاکہ وہ حق بندگی ادا کر سکے لیکن جب ہم سور فاتحہ پر غور کرتے ہیں یعنی کہ پہلے مدد طلب کرنی چاہیے تھی پھر عبادت کرنی چاہیے تھی پہلے ہونا چاہیے تھا پھر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں حساب دوسری طرح ہے تو اب اس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کے الفاظ پر غور کرو تو پتا چلے گا کہ یہاں پہلے عبادت کا ذکر ہے اور بعد میں استعانت کا فی الحقیقت یہی ذابطہ استعانت ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آیت بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہے اسی کے حوالے سے دو حقوق بیان کرتی ہے ایک حقوق علوہیت ایک حقوق عبودیت حقوق علوہیت اللہ کا حق حقوق عبودیت بندے کا حق تو خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس حق کی ادائیگی بندے کے ذمہ لازم ہے اور بندے کا حق یہ ہے کہ اس کی مدد و ععانت کی جائے اس حق کی ادائیگی خدا کے ذمہ لازم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے جب یہ واضح ہو گیا کہ عبادت باری تعالیٰ کا حق ہے اور ععانت بندے کا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بندے کا حق خدا کے حق پر مقدم کیا جاتا تو سورہ فاتحہ خدا سے مدد طلب کرنے اور اس کی ععانت کا صحیح حق بیان کرتی ہے پہلے تو خدا کا حق بیان کرتی ہے کہ خدا کی ذات مقدم ہے اور پھر بندے کا حق بیان کرتی ہے جب بندہ خدا کا حق ادا کر کے اس سے اپنے حق طلب کرے تو اس ذات کی سخاوت و کریمی اور غیرت عطا و بخشش جوش میں آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی رحمت سے دروازے کھول کر نوازتے ہیں کہ جب مزدور محنت کر لے پھر اپنا حق مانگے تو اسے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کرو تو یہی علماء نے اس کی ایک بڑی خوبصورت توجی بیان کی ہے تو سورہ فاتحہ کا یہ اسلوب در حقیقت انسانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم بندے ہو بندے بن کے رہو تمہارا کام اپنے آقا و مالک کو منانا ہے جا وے جا میں نو یار منا ور دے آئے آئے جا وے جا میں نو یار منا ور دے تو اپنے یار کو منانا ہے میں نے اپنے رب کو منانا ہے اسی لئے قرآن کیا کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاح سورہ وقرہ کی آیت ہے سبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو سبر مشکلات و مسائب پر خوش رہنے کا نام ہے اور صلاح اس کا شکر بجا لانے کا سبر و صلاح در حقیقت بندگی کا امتحان ہے بندے پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو کیا اس وقت بھی اپنے آقا اور مالک سے خوش رہتا ہے اس کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں قرآن میں سورہ علم نشرح کی آیت بے شک تنگی کے ساتھ ہی راحت نصیب ہوتی ہے جب تک سونا بھٹی میں جلے گا نہیں خام علیدہ ہو کر سونا نکھرے گا نہیں تو سونے کو نکھارنے کے لیے بھٹی میں جلانا پڑے گا عبادت اور استعانت کے بعد تیسرا ذابطہ طلب ہدایت کا ذابطہ ہے جس کا اہدین السراط المستقیم کی دعا سے استمباد ہوتا ہے یہاں کلام کا اندازہ تفعیتاں دعائیہ ہے دعا یہ ہے کہ انسان اپنے وسائل و ذرائع اور اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت پر بھروسہ کرتا ہے یہاں بھی طلب ہدایت کے لیے انسان کو باری تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی تلقیم کی گئی اس زمن میں علماء نے چار چیزیں جمع کی ایک ہوتی ہے فطری ہدایت ایک ہوتی ہے حصی ہدایت ایک ہوتی ہے عقلی ہدایت اور ایک ہوتی ہے وجدانی ہدایت فطری ہدایت جو انسان کو جبلی طور پر پیدائش کے وقت سے بیسر ہوتی ایک ہوتی ہے حصی ہدایت جو انسان کو ہواس خمسہ کے ذریعے نصیب ہوتی ایک عقلی ہدایت جو انسان کو عقل کی بنا پر غور و فکر کرنے سے نصیب ہوتی چوتھی وجدانی ہدایت جو انسان کو صفائق قلب کے باعث روحانی طور پر نصیب ہوتی تو ایک فطری ہے ایک ہواس خمسہ سے ہے ایک عقل سے ہے اور ایک روح سے ہے لیکن یہ سب ہدایتیں ظنی ہیں ان میں احتمال خطہ موجود رہتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے آپ ایک چیز کو چھویں ایک چیز کو سنگیں ایک چیز کو دیکھیں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے فطری طور پر آپ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوں غلطی ہو سکتی ہے عقلی طور پر آپ کسی چیز کو صحیح سمجھیں غلطی ہو سکتی ہے روحانی طور پر آپ کسی چیز کو ٹھیک سمجھیں لیکن روحانیت میں بھی آپ کو وہ مقام ہی نہیں آیا غلطی ہو سکتی ہے تو یہ ساری کی ساری کیا ہے ذنی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے اسے بارگاہِ الٰہی میں اپنے سوال رکھنے چاہیے اپنی التجاہ اپنے دعا رکھنی چاہیے کہ باری تعالیٰ تو مدد نہیں کرے گا تو میں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی ہدایت پانے ہی سکتا کہ ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے اقبال نے کیا خوب کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اللہ اکبر خدا سے رشتہ تو عشق کا رشتہ ہے میدان وفا دربار نہیں یہ عشق کسی کی ذات نہیں یہ عشق کسی کی پات نہیں جس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو جب انسان اپنے نتائج فکر کو حتمی سمجھنے کے وجہے ہدایت ایزدی کے فیصلے کو حتمی و قطعی سمجھنے لگے اور ہدایت ایزدی کا فیصلہ بھی خدا کے انعامی آفتہ بندوں سے دریافت کرے یا ان کی اتباع سے حاصل کرے تو پھر اس کی گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سورہ النجم کی آیت ہے بے شک ظن حق کی جگہ ذرہ بھر فائدہ نہیں پہنچا سکتا یعنی ظن بالکل حق کی جگہ نہیں لے سکتا جس سے واضح ہو گیا کہ ظنی علم کسی لحاظ سے بھی یقینی علم کا بدل نہیں ہو سکتا سراط الذین انعمت علیہم راہ ہدایت تو فی الحقیقت قرآن و سنت کی راہ ہے سورة الانعام کی آیت ہے بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے پس اس کی پیر بھی کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے سورہ شوراہ کی آیت ہے بے شک اے نبی آپ سی دیرہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو رائع اس اللہ کی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کا سب کچھ ہے اسی طرح سورة العراف میں آتا ہے وَاتَّبِعُونَا وَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنتی کی راہ و راہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے لیکن سورة فاتحہ نے الصراط المستقیم کا بدل صراط القرآن و السنہ کو قرار نہیں دیا بلکہ کہا صراط اللَّذِينَ نَعْمْتَ عَلَيْهِمْ ان کی رہ جن پر تُو نے انام فرمایا اس تقدیم پر مفہوم عبارت یہ ہوا جس کو تفسیر القبیر میں بیان کیا گیا ہے تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے تفسیر القبیر کہ اہدین الصراط مَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے باری تعالی ہمیں اس راہ کی ہدایت ادا کر جو تیرے انام یا آفتہ بندوں کی ہے تو اس کا مفہوم انہوں نے یوں بیان کیا گویا سورة فاتحہ نے ہدایت ربانی اور علم یقینی کے لیے اس راستے کو طلب کرنے کی تلقین کی ہے جو خدا کے مقبول اور صالح بندوں کی راہ ہے اس آیت میں قرآن و سنت کی راہ سے کوئی تخالف یا تضاد نہیں ہے بلکہ في الواقع دونوں تصورات میں بڑی مطابقت ہے وہ یوں کہ حقیقت میں سرات مستقیم تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی راستہ ہے لیکن اس عمر کا تعیون کس طرح ہوگا کہ کونسا راستہ ہے صحیح معنوں میں خدا اور رسول یعنی قرآن و سنت کا راستہ ہے کیونکہ ہر دعائی ہر مفکر ہر مبلغ اپنے راستے کو قرآن و سنت کا راستہ یہ قرار دیتا ہے اس الجن کا قطعی حل اور اس عمر کا حتمی تعیون سورہ فاتحہ نے مہیا کر دیا کہ قرآن و سنت کی وہ راہ جو صحیح معنوں میں زرات مستقیم ہے وہی ہے جس پر صالحین اور مقبولین اور اولیاء کاملین جلتے رہے ہیں کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر خدا کے عنامی آفتہ بندے یہی تو ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کر اور قرآن و سنت کے نام پر الگ راستے کی تلاش کرنا یہی تو گمراہی اور زلالت ہے اور یہ فکر خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینے اور قرآن کی تعلیمات سے کھلی بغاوت کرنے کے مترادف ہے سورہ النساء میں اللہ نے ان انامی آفتہ بندوں کی چار قسمیں بیانیں کی ہیں انبیاء صدقین شہداء صالحین صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی بھی طبقے کا راستہ دوسرے طبقے سے مختلف نہیں ہو سکتا صدقین انبیاء کو فالو کرتے ہیں شہداء انبیاء کو فالو کرتے ہیں صالحین انبیاء کو فالو کرتے ہیں انبیاء امت کو وہ بات بتاتے ہیں جو ان کے رب نے انہیں سکھائی ہے کہ یہ میرے بندوں کو بتاؤ تو وہ تو بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہی یہی ان انامی آفتہ بندے ہیں اچھا پھر سورہ فاتحہ ذابطہ طلب استقامت کی بات بھی کرتا ہے کہ طلب ہدایت کے بعد طلب استقامت کا ذابطہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے کہ نامی آفتہ بندوں کی مایت و پیروی ہدایت کی راہ تھی مغذوب اور گمراہ لوگوں سے لا تعلقی اور ان سے دوستی سے دوری اور ان کی صحبت سے اجتناب استقامت کی راہ تو یہی ہے کہ بروں سے الگ ہو جاؤ اور نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے قرآن مجید کے اس مقام پر صراط اللذین انعمت علیہم کے الفاظ پر اکتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد ذابطہ طلب استقامت بیان کر کے فرمایا کہ غیر المغذوب علیہم بلد دولین حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہدایت میسر آ جانے سے بات ختم نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے تفسیریں لکھی اور بعد میں گمراہ ہو گئے کتنے لوگ ہیں جو تائب ہو کر پھر پہلے سے بھی زیادہ گناہگار ہو گئے تو استقامت بہت ضروری ہے اور انسان کبھی یہ گمان نہ کرے اپنی راہ الگ کر کے کہ میں ہدایت پر ہوں تو اگر تم راہ الگ کر کے ہدایت پر ہو تو پھر یہ جو لوگ اس راستے پر پچھلے کئی ہزار سال سے چلتے رہے ہیں جو خدا خدا اور اس کے رسول کا راستہ ہے پھر اس راستے کو جو تم چھوڑ کے اپنا راستہ بنا رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے قرآن حکیم صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ استقامت کی راہ بھی دکھلاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر سیدھی راہ ہے لہذا قرآنی راہ ہدایت تو یہ بھی تھی کہ خدا کے نیک بندوں سے وابستہ ہوتا کہ تمہیں راہ حق نصیب ہو سکے اور بدبختوں سے دور ہو تاکہ حق پر ثابت قدم رہ سکو کیونکہ وہ تمہیں انفلوینس کریں گے تمہیں نیکی سے دور کریں گے تو تم نے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے بروں سے دور رہنا ہے اور استقامت حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ نیکوں کے قریب ہونا خود نیکی کے حصول کا باعث ہوتا ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہر صورت نیکی اور بزرگی سے نوازتا ہے ایک مقام پر حضور نے نیک لوگوں کی علامت کے طور پر بیان فرمایا خیارکم اللہذین اذا رعوذ کر اللہ تم میں سے نیک اور بزرگ لوگ تو وہ ہیں جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے یہ ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں روایت آتی ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البری والصلاح میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری تعظیم کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہا ہیں این المتحبون بجلالی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے محبت کی اليوم آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں چھپا لوں جس دن میرے سائے کے سوا اور کوئی سایا نہیں چنانچہ نیک لوگوں سے خدا کیلئے محبت اور مساہبت روز قیامت بھی باعث سعادت اور نجات ہوگی اس لئے قرآن مجید میں صلحہ سے حقیقی تعلق ہدایت کا سبب اور گمراہوں سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے سور فاتحہ میں زابطہِ طلبِ نعمت جب انسان حالتِ نماز میں کھڑا ہو کر ذکرِ الہی کرتا ہے اور سور فاتحہ کی تلاوت میں مجغول ہوتا ہے تو اس پر خدا کی نعمتوں کے سبب دروازے کھل جاتے ہیں اس حقیقت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جنت جباری تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا مرکز ہے اس کے آٹھ دروازے ان دروازوں کے نام بھی آتے ہیں ایک دروازے کا نام ہے باب المعرفہ ایک کنام باب ذکر ایک کنام باب شکر ایک کنام باب الرجا ایک کنام باب الخوف ایک کنام باب الاخلاص ایک کنام باب الدعا اور ایک کنام باب الاقتداء یہ آٹھ دروازوں کے نام تفسیر القبیر میں ملتے ہیں اور بھی کتب میں ملتے ہیں ہمیں تفسیر القبیر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب انسان نماز میں داخل ہو کر سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعال جدوکا ولا الہ غیرک یہ الفاظ میں ذات باری تعالیٰ کی سنا کرتا ہے اور اس کی عظمت اور تقدیس اور تحلیل بیان کرتا ہے تو وہ خزانہ ربانی سے معرفت الہی کا حصہ پانے کا مستحق ہو جاتا ہے چنانچہ اس پر جنت کا پہلا دروازہ باب المعرفت کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ نعمت معرفت سے نوازا جاتا ہے پس جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات پر پہنچتا ہے تو ان کی برکت سے اس پر جنت کا دوسرا باب باب الزکر کھول دیا جاتا ہے کیونکہ بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے اس کے بعد وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو ان کلمات کے ذریعے باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے تو جنت کا تیسرا دروازہ بابو شکر کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ الرحمان الرحیم کہتا ہے یہ خدا کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت ہی کی بناء پر کسی سے امید وابستہ ہوتی ہے تو جنت کا چوتھا دروازہ بابو رجاع یعنی امید کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ مالک یوم الدین کہتا ہے خدا کی مالکیت بادشاہی سلطنت و حیبت کا ذکر کرتا ہے جس سے اس پر خوف تاری ہوتا ہے تو بابو الخوف کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ یاکن عبدو وہ یاکنستعیم کہتا ہے کہ میں استعانت عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اسی کی عبادت کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں تو جب وہ خالص ہو کر اپنے رب کا ہوتا ہے تو جنت کا چھٹا دروازہ بابو الاخلاص کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ اہدیر السراط المستقیم کہتا ہے تو جنت کا ساتھوں باب بابو دعا کھل جاتا ہے جب وہ آخر میں سراط اللذین انعمت علیہم کہتا ہے تو اس پر جنت کا آٹھوں دروازہ بابو الاقتداء کھل جاتا ہے جس کے باعث وہ سلحہ اور اولیاء کی نیک روحوں کی اقتدام علیین کے عالی مقامات میں داخل ہوتا ہے تو سورة الفجر کی آیت ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُو اس پر راضی ہو اور وہ تجھ مر اب اگلی آیت پس میرے بندوں میں داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم اللہ کے بندے تو وہی ہیں نا سہیمانوں میں جن پر اس کا انعام ہوا تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا وَدْخُلِ جَنَّتِ اور میری جنت میں سماجہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں